بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر دوں مریم نواز کے حوالے سے شاید آپ کو اس بارے میں پتا ہو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز نے جب میڈیکل میں داخلہ لینا تھا یعنی کہ انہوں نے ایم بی بی ایس کرنا تھا تو اس وقت ان کے والد میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیرالہ تھے تو مریم نواز نے جب ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا لاہور کے کنگ ایڈورٹ کالج میں اب کنگ ایڈورٹ کالج بہت ٹاپ کا کالج ہے وہاں پر جو پنجاب کا کریم ہے پنجاب کے وہ بچے جو انتہائی لائک ہوتے ہیں میٹرکلیشن میں ان کے بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں بلکہ ٹاپرز ہوتے تو ان کو جا کر وہاں پر ایڈمیشن ملتا ہے تو مریم نواز کو وہاں پر داخلہ نہیں مل سکا کیونکہ وہ میرٹ پر پورا نہیں اتر رہی تھی جس کے بعد ان کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے کنگ ایڈورٹ کالج کی جو پرنسپل تھی جو خاتون تھی ان کو ہی وہاں سے باہر نکال کر پھینک دیا یعنی ان کو نوکری سے نکال دیا یا ان کو او ایس ٹی کر دیا جس پر خاتون جس پر اس کالج کی کنیٹ کالج کی بچیوں نے سٹوڈنٹس نے اٹھ کر احتجاج کیا مقاعدہ جلسے کیے دھرنے دیئے اور اس کے بعد جا کر اس خاتون پرنسپل کو دوبارہ نوکری پر بحال کیا گیا اور مریم نواز نے ایک آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تین مہینے بعد ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر کے یا جس طرح بھی ٹرانسپل کر کے دوبارہ سے کنیٹ کالج لایا گیا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یا ہمارے میڈیا یا ہمارے انکرز یا ہمارے جو لوگ ہیں یا پی ایم ایل این کی جو کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے دوسری بے نظیر بن چکی ہے یا پھر دنیا کی یا پاکستان کی پہلی ایسی بڑی انقلابی لیڈر بن چکی ہے تو اس انقلابی لیڈر کا کیریئر آپ لوگ ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب ایڈمیشن لیا تب بھی باپ کو استعمال کیا تو اس کے آگے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز کے باقی کیریئر کا کیلبر کیسا ہوگا اب بات کرتے ہیں اس گلاس سے متعلق یہ تصویریں آج کل سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر وائرل ہے ایون کے نیوز چینلز پر بھی چل رہی ہے تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ ان کو کسی پیر یا مفتی صاحب نے دم کر کے دیوئے یہ پانی اس کے اندر ہوتا ہے اس گلاس میں کہ آپ جہاں بھی جائے جہاں پر بھی میٹنگ کرے پی ڈی ایم کی یا کوئی بھی سیاسی میٹنگ کرے تو یہ گلاس اپنے پاس رکھے یا اسی گلاس میں آپ پانی پیئے تو اس سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اب یہ گلاس ان کو کسی مولانا نے دیا اب مولانا کی اگر بات کرتے تو مریم نواز کے جو اس وقت بلکل قریب ترین ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے یا پھر کوئی جادو ٹونے والا ہو سکتا ہے اس نے دی ہو مریم نواز صاحبہ پی ایم ال ان اور تمام تر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جادو ٹونے کرتے ہیں اور بقاعدہ شہباز شریف صاحب یہ میڈیا کے سامنے کہتے رہے کہ جو اسلام آباد ہے وہ اس وقت جادو ٹونے کے آسرے پر چل رہا ہے تو اب جو دوسروں پر ہستے تھے یا دوسروں کو باتیں سناتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی ویسی ایک راستہ دکھا دیا بلکہ اس راستے پر چلا دیا اب مریم نواز کے ہاتھ میں جو گلاس ہے یہ ایک بہت بڑی سنسنی خیز چیز ہے اور اس کے پیچھے کہانی آخر کیا ہو سکتی ہے یہ ایک دن ضرور سامنے آئے گی اگر آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بھی پتہ ہو کہ یہ گلاس ان کو کس نے اور کیوں دیا ہے کیا دم کر کے دیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہماری اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ اس گلاس میں پانی پینے سے جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت ایٹومیٹیکلی گر جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع ہو اس گلاس سے متعلق کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد